واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اسفیات چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا غلو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی پر یا رسول اللہ بھاری ہے پھروسہ تیرا مفت پالہ تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیکھے ہے مہو اس بات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیکھے ہے مہو اس بات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لاتیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لاتیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادنا بیٹا تیرا ندیم قاسمی کا قلم اٹھا تو لکھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا پورے قدبے میں کھڑا ہوں اسٹیج والوں کا سہارا نہیں ہوں یا رسول اللہ تیرا ہے کرم پورے قدبے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھگنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا اکبار اور طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصات اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسم فلسطین میں بیٹھنے کی سعادت بتا فرمائی ہے میرے دائیں جانب گجراتی عزرات بیٹھے ہیں بائی جانب راجستانی اور آپ سب سے کونے میں ایک شخصیت کو دیکھ رہے ہیں نقیب علی سبنت شہزادہ غوث آزم حافظ سجی سوہل قادری صاحب جن کا حصہ ہر نادخان کی نادخانی میں ہے ان کو بات بھی لگانا پڑے گا اللہ پاک ان کی ہماری سب کی حضری کو قبول فرمائے میرے بعد آپ کو اس سے پہلے آپ نے محترم آواز کے پھول بلپلے باغی رسول قاریتی روز راہ شمتی صاحب سے ان کے بہترین انداز میں آپ نے ان سے کلام سمات فرمائے اور اس کے بعد محترم قاری شریف بحسنی صاحب سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں کلام سمات فرمائے میرے بعد بلپلے مستجاب قاری مہین الدین صاحب محمد نگر سے تشریف لائیں وہ پڑھیں اور اس کے بعد بلپلے باغی رسول یہ بھی بلپلے مستجاب ہیں لکھے نہیں جاتے ہیں قاری محمد شریف صاحب پالوی انشاءاللہ وہ سب سے آخر میں پروگرام کے مقتے کے طور پر آپ کے سامنے تشریف آور ہوں گے اس مقتے کے بعد نات کا جب مقتب پورا ہو جاتا ہے صلاة و سلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے بعد انشاءاللہ صلاة و سلام پڑھا جائے اس سے پہلے کہ میرا کلام شروع ہو آپ دروش شریف سنا دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اور آپ دنیا کی رنگینی میں اس وقت نہیں ڈوبے بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اس بہترین محفل میں تشریف آور ہوئے آپ کے تشریف لانے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جنہوں نے آپ کو تشریف لانے کا موقع دیا ان محفل سجانے والوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس فرفتن دور میں اس ہنگامی دور میں شادی کے موقع پر بجائے ابلیس کی محفل سجانے کے اپنے محبوب علیہ السلام کی محفل پر سجانا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھا اور ایک دو نہیں بلکہ اچھی خاصی تعداد میں سناکہ میں بلائے اور آپ کو محضوظ کرنے کی بھرپور کوشش فرمائی یقیناً ایسی محفلیں سجانے کے لئے توفیقِ الٰہی بہت زیادہ ضروری ہوتی جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق نہیں ہوتی تب تک بڑے پڑوں کو بھی نیکیوں کا ذائقہ میسر نہیں آتا یہ اللہ پاک سبحانہ وتعالی کا احسان ہے کرم ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی زبانوں پر اپنا ذکر جاری فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو اچھی باتیں کرنے سننے اور اچھے اشعار سننے سنانے کے لئے چنا یہ اللہ پاک کا احسان ہے اس پر شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے اس لئے کہ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ پیسوں کی وجہ سے محفلیں بڑی ہو جاتے ہیں یہ اس کی غلط فہمی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں مگر وہ ناچ گانے کو ترجیح دیتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے باوجود انہیں جناب محفل کا شوق نہیں بلکہ وہ بھی ادھر ادھر سے جگار کر کے برائیاں کرنے کے حالات پیدا کرنے کی پوشش کرتے ہیں لیکن یہ قدرت کا احسان جس پر ہوتا ہے اللہ پاک احسان فرما کر اس سے اپنے دین کا کام لے لیا کرتا ہے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنابے والا کوئی بہت چھوٹی بات ہے حالانکہ ایک اینگل سے دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ صرف ایک رات کی بات نہیں بلکہ ساری زندگی کی بات ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو صرف ایک رات کیلئے آدمیں کیا کیا نہیں کرتا ایک راتی جوگہ کا موقع ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں رج جگہ کہتے ہیں مانا دونوں کا ایک ہے رات جاگنا شب بیداری کرنا خوشی میں لوگ شب بیداری کیا کرتے ہیں تاکہ کل بارات ہے اس کی تیاری کی جائے پرسوں بارات ہے اس کی تیاری کی جائے کل بارات آئے گی اس کی تیاری کی جائے پرانے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ملاد کی محفل منقب کیا کرتے تھے اور خوشیوں کے یہاں خوشیوں کے لیے کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کہیں مٹھائیاں بنائی جاتی تھیں کہیں گلگلے تیار کیا جاتے تھے کہیں جناب کچھ اور انتظام کھانے پینے کا ہوتا تھا مگر دور بدلہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی جگہ بیدتوں نے لے لی دور بدلہ حضور کی محبت کی جگہ ابلیس کی پیار نے لے لی تو اب شادی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوہ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے اب شادی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں بدلگاہی کرنے کا موقع مل گیا ہے اب شادی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں ناچنے کے مرحلے قریب آ گئے ہیں اب شادی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہنجڑوں کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے اب شادی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کسی اور کی بہن بیٹیوں کو ناجتے ہوئے دیکھنے کا معاذ اللہ وقت آ گیا ہے ہم نے شادی کی ڈیفنیشن کو بدل دیا ہم نے نکاح کی تعریف کو بدل دیا قدرت نے ہمارے حالات کو ایسا بدلا ہے کہ جناب جو کل تاج محل بناتے تھے آج ان کو جھوپڑیاں میں اثر نہیں آ رہی ہم نے اپنی زندگی کی روش کیا بدلی قدرت نے جناب والا ایسا تبدیل کیا ہمارے ماحول کو ہماری زندگی کو قدرت نے ایسا بدلا کہ جن لوگوں نے قطب مینار بنائے تھے آج ان کی زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سروں ان کی لاشوں کا مینار بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں میرے جملے برے لگیں تو معاف کیجئے گا نہ بھی کریں گے تو دوبارہ مت بلائیے گا مگر زندگیوں میں اگر آپ اب بھی تبدیلی نہیں لائیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دن کب آئے گا جب آگ ترپورا سے چل کر آپ کی دہلیس تک آئے گی تب آپ کی زندگی کیا بدلے گی جب جناب آسام کے حالات سوجت تک پہنچیں گے تب کیا آپ کی زندگی بدلے گی آپ مجھے بتائیں جو کچھ برما میں ہوا وہ راجستان میں ہوگا تب کیا آپ کی زندگی بدلے گی وہ وقت کب آئے گا جب آپ کی چہروں پر داڑیاں سجیں گی وہ وقت کب آئے گا جب آپ کی پیشانیاں سجدیں مانگیں گی وہ وقت کب آئے گا جب آپ کا دل مصطفیٰ کے لیے دھڑکے گا وہ وقت کب آئے گا کہ شادی کا نام آتی ہی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی وہ وقت کب آئے گا کہ نکاح کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن پاکیزہ ہو جائیں گے کہ نکاح کا مقصد دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ نکاح کا مقصد تو یہ ہے ایک پر صبر کریں اور آج کے بعد کسی کو پسند کرنے کے لیے بھی نہ دیکھیں نکاح کا مقصد چلے کھیلنا تو نہیں ہے نکاح کا مقصد یہ ہے آج کے بعد آپ کے لیے کوئی اور طرف اس نیت سے دیکھنا کہ کوئی اور کی بیوی ہو اور آپ اس پر نکاح ڈالیں آپ کو ان حرام کاموں سے بچنے بچانے کے لیے تو رحمتِ عالم نے جناب نکاح دیا ہے نکاح کی سنت کیوں ہے صاحبیں صدر صاحبیں بہار شرکت صدر شریعہ نے لکھا کہ جناب نکاح کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے میں اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کبھی میرا دامن داگدار نہیں ہوگا آج کے بعد کبھی میری نگاہ کسی اور کی بہن بیٹی کی طرف نہیں اٹھے گی آج کے بعد میں کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا رسولِ رحمت فرماتے ہیں اگر بندہ اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف اب نہیں نظر اٹھائے گا رسولِ پاک فرماتے ہیں اسے بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں میرا اللہ خود اس کی مدد میں لگ جاتا صرف سبحان اللہ کہہ کر مقرر صاحب کو آپ داد دے سکتے ہیں مگر زندگیوں کا پاسہ کب پڑھتے ہیں کب ہم اور آپ اس جس کا احساس کریں گے کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ جدد کی طرف جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا ہے آپ اور ہم پانچ منٹ اگر بھول جائیں تو اپنے منزل پر پہنچنے کے بجائے بائی پاس پاس ہو جاتا ہے اور آدمی کہیں اور نکل جاتا ہے آپ بمبئی چلے جائیں آپ صحیح سویل صاحب سے پوچھئے ایک جھٹکہ اگر لگا اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ نیچے اترنا یا اوپر چڑھنا یا یہ پچیس کلومیٹر سے پلٹ کے آئیے گا یا یہ دس کلومیٹر سے پلٹ کے آئیے گا لمبے لمبے اور گریش بنے یار کم سے کم وہاں کی اور گریش یا بیس منٹ بعد ہی صحیح آدمی پلٹ کے تو آ جاتا ہے جس دن ملک الموت دروازے پر کھڑا ہو گیا پھر پلٹنے کا موقع دے گا ایک انگلی ہماری جل جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں اور منجن کوئی لگا رہا ہے کوئی اس پر دوائیاں لگا رہا ہے چھے چھے دن تک انگلی کے پھالے نہیں جاتے آپ نے رابیہ عدویہ بسریہ سے نہیں سنا سنیں میری اسلامی رشتے کی ماں بہنیں بھی سنیں عورتیں ایسی ہوتی عورتیں سمجھتیں ہمارا کام صرف بچوں کے پیش آف ساتھ کرنا ہے عورتیں سمجھتیں ہمارا کام صرف ٹیفن پیک کرنا ہے عورتیں سمجھتیں ہمارا کام صرف جناب گھر میں جھاڑو لگانا ہے اگر صرف یہی کام تھا تو زینب کربلا میں کیا کر رہی تھی عورتوں کی ٹیوٹی صرف یہ نہیں ہے آپ بدر پڑھیں آپ اہود پڑھیں آپ خندق پڑھیں اور دور رسالت کے بعد جھوٹی نبوت کا پہلا دعوے دار مسائلما قذاب جب کھڑا ہوا تو صداقت کے تاجدار نے لشکریں صحابہ ترقیب دیا جتنے لوگ مصطفیٰ کی پوری زندگی میں شہید رہے ہوئے اتنے صحابہ اس مسائلما کی جنگ میں شہید ہوئے مگر اسی جنگ میں ایک خاتون آکر آکر بڑھتی ہیں بوڑی ہیں ان کا بیٹا جنگ میں شریف کہ وہ خود آکر ابو بکر ستیق کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی مجھے جنگ کی اجازت چاہیے لوگوں نے کہا ابو بکر یہ موڑی ہیں صدیق اکبر نے سر جکا کر کہا جسے حضور میں جنگ جسے حضور نے جنگ میں جانے سے منع نہیں کیا ابو بکر اسے روک پھر جناب وہ میدان جنگ میں پہنچی اور پھر ان کے بیٹے نے اور وحشی نے مل کر وہ شخص جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا مسائلما قذاب وحشی جنہوں نے امیر حمزہ کو تیر مارا تھا جو امیر حمزہ کو بھالا مارا تھا ساری زندگی پریشان تھے کہ یہ کام اس سے ہوا اسلام لانے کے بعد دل بدلا حضور کی مسکراہتوں نے زندگیاں بدل دی مردوں کو مسیحے کر دیئے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے ایسے سرشار ہوئے کہ وہ کہتے کہ اس کا کفارہ مجھے اب کیسے ادا کرنا ہوگا پھر مسائلما قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا چونکہ ان کی برچی کا نشانہ بڑا تغڑا تھا یہ جنابے والا حبشے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے دور سے مسائلما قذاب کو نشانہ مار کر برچی لگائی تو اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی بدن سے آر پار کر دی پھر اسی خاتون کے شہزادے نے آگے بڑھ کر مسائلما قذاب کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا میں آپ کو اس جنگ کی بات نہیں سنا رہا مردوں کا کام تو یہ بھی تھا کہ اگر میں مرد اپنا حق ادا کر چکے تو حسین کی جگہ حسین بن جانا عورتوں کا کام زینب پاک نے زندگی بھر یحیاء ابن مہین کہتے ہیں میں زینب بنت علی کا پڑوسی تھا مگر میں نے کبھی پردے میں لپٹی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھتی پردے میں لپٹی ہوئی زینب آج ہم کہتے ہیں اسٹاگرام نہیں چلایا تو پھر مورٹن دور کیسا میں کہتا ہوں شریف دور کی لڑکیوں کو اگر اپنی عزت پر حرف آنے سے زیادہ کوئی اور چیز عزیز ہے تو پھر ان کا خر شریف نہیں ہے برا لگے تو لگے مگر آپ نے یہ فیشن کے نام پر ننگے پن قوام کر رکھا ہے مورٹن مورٹن دور مورٹن ایڈوکیشن مورٹن کپڑے مورٹن مورٹن میں زہرہ نہیں ملیں گی جناب آپ کو اگر ترقی ملے گی تو ملکہ فردوس پرین کی آچل میں ملے گی امریکہ کی راکھ پتی کی بیوی بھی وہ مقدر نہیں پاسکتی جو قدرت نے حسین کی امی کو دیا ہے جس وقت بڑے بڑوں کے تاج چکے ہوں گے اس وقت اللہ کے عرش کے نیچے سے منادی اعلان کرے گا یا اہلہ محشر نکی سور غوسکم وغدو امسارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد اے لوگو اپنی نگاہیں چھکا لو اس لیے کہ محمد عربی کی بیٹی اپنی ستر ہزار خریزوں کے ساتھ جنت چی طرح روانہ ہو رہے نعرہ تکبی نعرہ رسالت شان عظمت سجدہ کائنات آپ مجھے بتائیں کیا کسی فلمی ایکٹر کے طریقے پر آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا آپ سریلوں والے کپڑے بہن کر جنت میں جائیں گی آپ فلموں والے ڈائلوگ بول کر جنت میں ارے نہیں آپ کی ترقی آگے جانے میں محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سکیدہ حدددین اشرف جہاگیر سمنانی آپ کو پیچھے ملیں کون لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں تو بتوں میں جانا جاتی آج بت بنے ہوئے بھائی کو نہیں بجا سکتے آج بت بنے ہوئے موٹر سائیکل چھوڑانے میں پسین آتا موٹر سائیکل جس دور میں جس مسلمان کون کا حال یہ تھا اب المظفر محیدین اور رنگزیب عالمگیر یہاں سے چلتے تھے آپ کو معلوم جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی چودہ سال تک اور رنگزیب دلی نہیں تھے کیوں نہیں کہ لوگ دلی والے دلی چھوڑتے نہیں چودہ سال تک اپنے ہندوستان کی سرحدوں کو پھیلا رہے تو حفاظت کر آخر کار اس دور کا جو بھارت تھا کسی بھی مذہب کا ہو اسے اکھنڈ بھارت دیتا اکھنڈ بھارت میں پاکستان کھنڈ ہے بنگلہ دیش کھنڈ ہے اس وقت پاکستان نام کی کوئی چڑیا نہیں اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا اس وقت بانگلہ دیش کا وجود نہیں تھا سب ہندوستان تھے اس لئے میں نے پیجلی کسی تقریر میں کہا تھا پنجتن پاک نے غریب نواز کو ہندوستان دیا تھا وہ پورا دیا تھا بعد میں محمد علی جنہ اور ساشت پیتا گاندھی نے ان کی زندگیوں میں دو ٹکڑے ہوا ہے قائد عظم جس کو پاکستان کہتے ہیں اس نے نیا ملک بنایا تھا وہ دور کی بات پھر کبھی پڑھوں گا بردی جوال نیرو کی دور سردار ورد پہی پٹیل کے دور کی بات بات یہ ہے سلطان غریب نواز کا جو ہندوستان ہے میرا عشق یہ ہے میرا عشق کیا حقیقت بھی یہ ہے ادھر بھی غریب نواز ہے ادھر بھی غریب نواز چلیں پھر میں کبھی بولوں گا رجب میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں پات میں کیا کر رہا ہم کب سمجھیں گے کہ ہماری ترقی کہا ہے اب کب سمجھیں گے کہ ہمیں کس روڈ پہ چلنا ہے آپ جانا وہ جوت پر چلے جائیں پیابر کے روڈ پہ 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 کہتے ہمیں جانا ہے جنت چل رہے ہیں جہنم کے راستے پہ پہ جائیں جنت یہ کب آپ کوئی اتنی سی بات سمجھ آئے حالات کیا ہیں ہمارے اتنی پریشانیوں کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب نماز پجر نہیں پڑتا اس لئے پریشانی ہیں ہماری کوئی گلتی نہیں گلتی تو پروسی کی میں نے چھکے رائی کے دانے پائے فلانا بابا نے کہا ہے بہت سخت والا جادو کیا گیا پانچ ہزار روپے کا اتارہ نہیں کروایا چار دن میں سات دن میں مر جانے کا خطرہ ہے ملک موت کا کونٹیکٹ لگتا اس افسوس کی بات افسوس کی بات افسوس کا مقام جس قوم کا حال یہ تھا خالد بن ولی تلوار لے کر کھڑے اور ٹوپی زمین پر گر گئی سامنے تلوار والا ہے مگر خالد کو موت کی فکر ہی نہیں کہا تھے کس آپ نے سنا ہوا ہے حضرت سرکار سیق اللہ خالد بن ولید کا نہیں سنا جنگ کر رہے تھے آپ یہ بھی مصطفی کی قرب نوازی ہے کہ خالد کو خالد بنا دیا یہ حضور کی نگاہ نبوت کا کمال ہے ایک قرب نے آدمی کا گول بالا کر دیا خاق کے ذروں کو ہم دوش سرئیہ کر دیا سرئیہ کیا ہے دوش کہتے کندے کو سرئیہ سب سے اونچے ستارے کا نام سرام پاتال سرئیہ سب سے اونچے ستارے کا نام شاعر کہتا میرے حضور کی شان یہ کہ جو خاق کے ذرے تھے وہ سرئیہ کے کندھا لگا کر کھڑے ہو گئے خاق کے ذروں کو ہم دوش سرئیہ کر دیا کیسے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں عیسیٰ مردہ اٹھا دیتے وہ اٹھ جاتا ہے اور مصطفی کی شان یہ ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں یہ چلتے پھرتے مردے کون تھے تلوار لے کر آتے تھے چوکٹے مصطفی پر مگر نگاہ مصطفی سے تبدیل ہو کر مسیحہ بن کر جاتے تھے سرکار عمر بن خطاب کا دل پہلے کچھ اور تھا مگر نگاہ مصطفی کیا پڑی اب یہ ہے وہی تلوار جو حضور کے خلاف چل رہی تھی اب وہی تلوار مامو کے خلاف چل رہی ہے اور ابو جہل کی گردل پر تلوار رکھنے کے لئے بے قرار ہیں جناب وہ عمر بن خطاب جو کل تک حضور کو قتل کرنے کے لئے تلاش کرتے تھے آج ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لے اور چالیس دن کے بعد وہ راستے سے گزرنے لگ جائے وعدے کے مطابق خاتون کھڑی ہیں اور کہتی ہیں اے جوان تُو نے کہا تھا چالیس دن کے بعد میں تجھے یہاں ملوں گی میں نے کہا تا وعدہ کیا تھا تُو نے مجھ سے ایسی ایسی غلط تمنا ظاہر کی تھی میں نے کہا تا چالیس دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ دو اور تم چالیس دن مکمل کر چکے میں وعدے کے مطابق یہاں کھڑی ہوں آؤ تمہاری تمنا کیا ہے نوجوان نے نگاہ نہیں اٹھائی نگاہ جھکا کے میرے انداز میں یوں کہا ہوگا اب میری نگاہ میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں برادران ملت اسلامی یہ نگاہ مصطفی آپ اہد پڑھیں سب سے زیادہ نقصان کسی جنگ میں اگر مسلمانوں کو ہوا ہے تو اہد میں ہوا سب سے زیادہ نقصان بلکہ صحابہ کے سامنے جب جنگوں کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تے کہ جنگوں میں سب سے سخت دن اہد کا دن تھا یہ صحابہ کہتے بار بار احادیث میں آیا اور اس اہد کی جنگ میں اسلام کے خلاف کون کمانڈری کر رہے ہیں ابو سفیان اسلام کے خلاف کون ہے سب سے زیادہ اگر کسی جنرل نے نقصان پہنچایا ہے اسلام کی سپاہیوں کو اس جنگ میں تو وہ ذات خالد بن ولید کی ذات جنہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا تھا اور لشکر اسلام کو تیتر بطر کر دیا تھا رضور علیہ اسلام خود زخنی ہو گئے ایک وہ دور آخ جو خالد اسلام کو دیمج کرنے اور بانی اسلام کو شہید کرنے کی راضے سے آئے مگر خالد کی دل میں چنگاری اٹھی خالد کیوں کسی کی تلوار پر مسلمان نہیں ہوئے خالد کسی جنگ میں مسلمان نہیں ہوئے خالد کی دل میں ایک چنگاری اٹھی سیف اللہ خالد بن ولید کی دل میں وہ سوال یہ تھا کہ وہ بھی میرے خاندان کے ہیں میں بھی انہی کے خاندان ہوں وہ بھی قریشی ہیں میں بھی مکی ہوں تو پھر اتنا بڑا فرق کیسے کہ ہم تین ہزار لے کر بھی ان سات سو کو مار نہیں پائے بس یہ سوال خالد کو پریشان کرتا تھا اور خالد نے زمانے گزارنے کے بعد تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ایک دن آخر کار قدم مصطفیٰ پر جبین محبت کو رکھ کر مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لی نگاہ نبوت نے کرم پرمایا اسیر مصطفیٰ کے قیدی بنے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بک گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر تھے کچھ اور مگر نگاہ ڈالی تو زندگی بدلی خیر وہ قصہ آ گیا تھا حضور علیہ السلام نے ان کی جنگ جو انداز کو دیکھ کر انہیں اللہ کی تلوار کا لقب دیا صحیف اللہ اللہ کی تلوار کسی جنگ میں نہیں ہری جہاں چلتی تھی وہاں جناب والا لشکر آدھا کی صفوں کو بکھیر کر رکھ دی میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا جنگ کی داستان ایک جنگ اسی بھی ہے جس میں ساٹھ ہزار سے لڑنے کے لیے خالد صرف ساٹھ کو لے کے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ساٹھ نے ان ساٹھ نے لیکن ساٹھ بھی ساٹھوں صحابہ لے کے گئے تھے ہاں انہوں نے کہا تا لشکر میں خود چنوں گا ابو عبید جرہ کی کمانڈری تھی خالد بن ولید کا جوش تھا انہوں ابو سفیان بھی موجود تھے اس جنگ میں اور دوسرے جناب والا صحابہ اکرام موجود تھے سرکار خالد بن ولید کے سامنے کہا گیا کہ یہ عیسائیوں کا تھانٹے مارتا ہوا اپ ڈیٹڈ لشکر ہے اور تمام قسم کے اصل ہے ان کے پاس روم پورا عمر کے آگیا ہے آخر اکار کیا ہوا جناب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ان سے لڑنے کون جائے گا انہوں نے ساٹھ ہزار لوگ پہلے بات کرنے کے لیے بھیجے عیسائیوں کا حال یہ تھا وہ یہ سمجھ رہے تھی کہ ہمارا لشکر دے کر مسلمان کام جائیں گے عیسائیوں کی پاس ایک بڑی تعداد تھی اس وقت کی جناب اور جناب جس طریقے سے ان کے پاس ہتھیار تھے وہ اسلامی لشکر کے پاس نہیں تھے مگر آخر کیا ہوا بات یہ ہوئی کہ ساٹھ ہزار لوگوں کی ایک ٹکڑی آئی ہے بات کرنے کے دے دیجئے زبردستی ساٹھ بیجے گئے تھے خالد بن ولید کا مرتبہ کتنا علا ہے زبردستی ساٹھ بیجے گئے تھے اور ان ساٹھ ہزار کلشکر ہے مجھے ساٹھ چاہیے لیکن وہ سارے ساٹھ میں چن کے لوں گا خالد نے کہا چن کے لوں گا ابو عبید لوگ آئیں مطلب ہم سے بات کرنے کی آئے انہوں نے کہا چھوٹا اسلام کا لشکر ہے ساٹھ ہزار ہمارا لشکر لوگوں کو مار دے گا مسلمانوں کا اچھا خاصہ لقصان کر دے گا یہ سوچ کر عیسائی لشکر آیا اور ادھر سے ساٹھ کو آتے دیکھا تو مسلمان در گئے بات کرنے کی آئیں چند جملے بات کریں جیسے ہی خالد بن ولید آگے بڑے عیسائی کمانڈر نے کہا آج ہم تمہاری شرطیں نہیں مانیں ہم اپنی چلائیں گے خالد بن ولید نے کہا کس چیز کی شرطیں عیسائی نے کہا سلے کی شرطیں سلہ کرنے آئے ہو سلے کی شرطیں سیف اللہ نے جواب دیا آگ کس سلے کی بات کرتا ہے ہم تو لڑنے آئے ہیں کہا خالد تیرا دماغ خراب ہے عرب کی مائیں مجھ پر روئیں گی کہ جھوٹے سے لشکر پر سات ہزار نے حملہ کر دیا خالد نے تاریخ سات جملے جناب ہوا کیا جنگ شروع ہوئی اور ایسے نہیں شروع ہوئی لمبی داستان پھر کبھی سناؤں گا اسی جنگ کی بات ہے کہ ایسی خطرناک جنگ ایسی خطرناک کھڑے کیسے آپ سوڑ سکتے ہیں دیکھیں ساٹھ ہزارے ساٹھ لوگ لیکن وہ جانتے تھے کہ ہمارا تعلق صرف زمین سے نہیں آسمان سے بھی وہ جانتے تھے ہم یہاں کھڑے ہیں مگر پیٹ پر محمد عربی کا ہاتھ ہے وہ جانتے تھے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جب قبر میں تنہا نہیں ہونے دیتے تو میدان میں تنہا کیسے ہونے دیں گے وہ جانتے تھے یہ وہ لشکر ہے جب ایران کی فوج دریائے تجلا کے اس پار سے انتظار کر رہی تھی اسلام کا لشکر آئے گا کشتیوں پر سوار ہو کر آئے گا جب کشتیوں پر سوار ہو کر آئے گا تو ہم تیر اور نیزوں سے مار مار کے اسلام کے لشکر کو ختم کر دیں گے صحابہ نے بھاپ لیا تابعین نے بھاپ لیا اگر ہم تیر کر جائیں گے تو جا نہیں سکتے پار نہیں کر سکتے کشتی پر سوار ہو کر جائیں گے تو ابھی عیسائی لشکر جو ہے وہ ہم پر تیر مارے گا یہ دوسرے جنگ کی بات ہے دوسری جنگ کی بات جلا تیر مارے گا آخر مسلمانوں کا نقصان ہو جائے انہوں نے جب دیکھا کہ ظاہری طور پر کوئی اسباب موجود نہیں ہیں تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دی سجدے میں سر رکھا شکر خدا کر کے ہاتھ اٹھائے اور کا مولا تیرے دین کے لئے آئے ہیں تیرے محبوب کا نام اور تیرے دین کا جھنڈا بلند ایک شاہد ہے مصطفی جان رحمت کے ساتھیوں نے مصطفی جان رحمت کے توصل جب بارگاہ ایز دی میں دعا کی کہ اگر ہم جائیں گے تو ظاہرے ڈوب جائیں گے اگر کشتی پہ جائیں گے تو سامنے سے تیر مارے جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے اس لئے ہم نہ تیر کے جائیں گے نہ ہم کشتیوں پر چہاز پر جائیں گے بلکہ ہم پانی پر چل کے جائیں گے ایرانیوں نے دیکھا مصطفی والوں نے اپنے گھوڑے جب پانی پر رکھے تو گھوڑوں کے ٹابو بھی ڈوبنے کو تیار نہیں ہے ایرانی فوج جذبات میں آکے کہا دشت تو دشت ہے دریابی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے نارے تکویر نارے رسالت عظمت شان مصطفیٰ میں آج سے پوچھتا ہوں آپ کا تعلق ان آئیڈیا لوگوں سے ہے آپ کہاں پیسے لے کر چور پولیس بننے والوں کے پیچھے پڑے آپ کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جن لوگوں نے زندگیاں بدل دی سمندر کی رتوں کو بدل دیا آسمان کے خیالات کو تبدیل کر دیا آپ پڑے سلطنت عثمانیہ کے چھٹے بہترین سلطان جس کا نام محمد ہے سلطان محمد جس کا لقب الفاتح ہے اکیس سال کا لڑکا تھا اکیس سال کا پڑے اپنی تاریخ سلطنت عثمانیہ کا چھٹا بادشاہ ہے شاہ عثمان اول اور تغرل کا بیٹا شاہ عثمان اول سلطان سلطنت عثمانیہ کا بانی ہے سلطنت عثمانیہ کا بانی شاہ عثمان اس وہ پہلا خلیفہ مانا جاتا ہے خلافت تو مولا حسن پر پوری ہو گئی یہ خلیفہ خلافت اللہ منحاج نبوت نہیں ہے پس ایسے ہی عرف عام میں خلیفہ کہا جاتا ہے پہلا شخص شاہ عثمان تھا پھر اس کے بیٹے پھر اس کے بیٹے پھر اس کے بیٹے ہوتے ہوتے سلطان محمد تک بات آئی اپنے باپ کے دور سے وہ چاہتا تھا خسطنطنیہ پتہ کرنے کیا ہے خسطنطنیہ اس کو آج استمبول کہا جاتا ہے یہ اصل میں اسلام بول تھا اسلام بول تھا کسرت استعمال کی وجہ سے استمبول ہو گیا اس وقت ترکستان کی راجدانی ہے سلطنت عثمانیہ کا چھتا شہنشاہ سلطان محمد بیس سال کی عمر میں تقریبا اپنے باپ کے انتخال کے بات گتی پر بہتا بھائی بھی آرگومنٹ کر رہا تھا تاریخ نہیں سناتا وقت بہت چلا جائے گا بولنا کچھ چاہتا تھا بول کچھ کہا ہوں لیکن آپ کی کام کی بات ہے صرف شیر پر دونوں آت اٹھا دینا ہی ہماری ذمہ داری سمجھ آپ اس بات نہ صرف شیر پڑھ لینا ذمہ داری نہ شیر سن لینا سن جن لوگوں کی دلوں میں اس کے رسول بست تا ان لوگوں کو فالو کرنا بھی ہماری ذمہ داری بیسا بننے بننے کی کوشش کرنا بھی ہماری اور آپ کی اگر آپ کی باپ ہونے کے ناتے کوئی ذمہ داری ہوگی اگر شوہر ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داری ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے ہی آپ مسلمان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ شادیوں کے محفل میں ناتے نہیں سنائی جاتی موت کی سنائی جاتی یہ مسلمان وں یہ آپ کے فکر ہے یہ آپ تو دوب مرنے کا مقام نہیں کس نے کلمہ پڑھا ہے آپ کو کس نے شریعت بتائی آپ کو کس نے قانون بتائی آپ کو کیا آپ کو نیکیوں کی ضرورت صرف مرنے وقت ہے باقی آپ ابیلیس بن کے پھریں گے مصطفیہ والوں کا ایک لمحہ بھی حضور کی سنت سے خالی نہیں ہونا چاہیے اکیس سال کا لڑکا تھا یہ اکیس سال کا لوگ اس کو بیوانہ کہتے تھے لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے بڑوں بڑوں سے قسطنطنیہ پتہ نہیں ہوا اسے کیا پتہ کرنے دور حضرت امیر معاویہ سے لے کر چھٹے سلطان تک کم اُبیش سب نے کوشش کر لی تھی مگر لشکر تک وہاں پہنچے تھے لیکن واپس پلٹ آئے تھے اور کسی نے قسطنطنیہ کو پتہ نہیں کیا صدی گزر گئی کیونکہ عیسائی اس جگہ قلعہ بنائے ہوئے تھے کہ تین طرف پانی تھا اور ایک طرف سے راستہ تھا اور جس طرف سے راستہ تھا انہوں نے ساٹھ چوڑی خندق خود رکھی تھی تاکہ گھوڑے اوڑ نہ سکیں یہ مین وجہ تھی کہ کوئی میجر پرابلم کی وہاں پہنچ نہیں سکتا وہاں پہنچ تا بھی سلطان محمد کے خود کے لوگ جس کی سلطنت کے لوگ کہتے تھے محمد یہ چیزیں چھوڑ دیں یہ خیالات چھوڑ دیں اس لیے کہ بہتوں نے کوشش کی ہے یہ صرف خواب ہے مگر محمد 20 سال کے لڑکہ ایک چیز پلٹ کے کہتا تھا تم لوگ اسے بے وقوفی کہتے ہو جس کی خوش خوری خود میرے مصطفی نے بھی ہے آپ کو کچھ نہیں ملتا ویکی پیڈیا پر لیجئے مگر پڑھئے تو سلطنت خود کو پڑھیں آپ لکھیں کوگل پہ جنگ قسطنطنیہ حردو پڑھنا سیکھیں آجائیں بلکہ ویکی پیڈیا تو ٹرانسلیٹ کر بیس سال کا لڑکہ اس کو لوگ کہتے کہ آج تک سیکڑوں سالوں میں فتح نہیں وہ تو کیا کرے گا تو وہ کہتا میرے لئے ایک امید کافی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا ہے وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کر دے گا وہ فاتح بہترین فاتح ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کر دے میرے لئے میرے حضور کی خوش خبری کا صافہ کافی ہے حضور علیہ السلام نے جو جملے فرمائے میں صبح اٹھتا ہوں تو قسطنطنیہ یاد آتا ہے بستر پر لیٹتا ہوں تو قسطنطنیہ یاد آتا ہے میں جنگ کے میدان میں پہستا ہوں تو قسطنطنیہ اور صرف قسطنطنیہ یاد نہیں آتا میرے حضور کے جملے یاد آتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی جماعت سے کہا تھا ستف تہن قسطنطنیہ انقریب وہ دل بھی آئے گا کہ تم ترکستان کے قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لو حضور نے خوش خبری دی تھی کسی سے نہیں ہوا مجھ سے ہو جائے گا اس طرح کرتے کرتے تاریخ لمبی ہے اس نے اپنی دربادیوں کو نہیں بتایا اور تیاری شروع کی اس دور میں اس نے بہترین کشٹیاں تیار کی بہترین توپے تیار کی بیس سال کا لڑکا ہمارے ہاں بچہ کہا جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھنا آتا جب پڑھانے جاتے ہیں تو جناب لا الہ اللہ کو لا الہ اللہ پڑھتے پتانے کدھر جانے کا ارادہ الہ الہ کرتے افسوس ہے مقام حیرت ہے بیس سال کا وہ لڑکا ہے ایک بات باپ منہ کر رہا نہیں جیت سکتا آج سے پہلے شاید کسی تقریر میں سلطان محمد کا ذکر نہیں ہوا سامدللہ یاد مجھے بہت پہلے سے مگر آج ہی یاد آیا ہے انہیں نیک لوگوں کی برکت ہے عرض یہ کر رہا تھا تیاری کی اس نے تیاری کرنے کے بعد پہنچ گئے ہیں لشکر لے ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کموں بیش لوگوں کا لشکر اس کے ساتھ تھا عیسائیوں سے پکرانا تھا تاریخ کے مطابق اسلامی لشکر میں سب سے اپڈیٹ لشکر لے کے پہنچا تھا سب سے نیا لشکر یعنی اسلحے نئے تھے اس کے پاس اس سے پہلے دوکوں کا استعمال کم ہوا کر تاریخ تفصیل کے ساتھ میں نہیں سنانا چاہتا لیکن میں آپ کو بتاؤں غالباً اس نے چالیس دن تک محاصرہ کیا سی اتنے دن تک آپ ایک تائی نمال نہیں پڑھتے ہوں چالیس دن جنگل کیوں رہاں کہ عیسائیوں کو بتانا ہے کہ محمد عربی کے غلام چھوٹے موٹے نہیں ہوتے جس کو لوگ خواب سوچتے سمجھتے تھے آج خواب کو حقیقت میں تفدیل کرنا آپ کا حال یہ ہے کہ فجر پوچھی جائے کتنی دن پہلے پڑے کتنی دن پہلے فجر پڑی کچھ کہیں گے ہر جمعہ کو کچھ کہیں گے کہ حضرت رمضان مکڑی آپ اپنے بزرگوں کو فالو نہیں کرتا جس کے پاس ہیرو اصل ہیں وہ کسی اور کی کٹنگ پر قدع اور پھر یہ کہتا ہے کہ حالات ایسے کیوں ہیں جب میں کہتا ہوں یارب میرے احوال دیکھ تو صدا آتی ہے بندے نام اعمال دیکھ ہماری اور آپ کی زندگیوں کا حال کیا ہے ہم خود بدلنا نہیں چاہتے بیٹے بیٹے ساری کائنات بدل گئے افسوس کا مقام نہیں ہے قصہ میں تیزی سے پورا کروں میں کسی کا تیزی کے ساتھ بات پوری بات نے تو آپ سے اکی رکھ ہوا کیا بڑی کوشش کی اس نے لیکن چونکہ وہ قلعہ ایسا بنا تھا کوئی چھوٹی مٹی چیز نہیں تھی اسی لئے کوشش کر کر کے وہ ہار گیا آخر کار تقریبا ان چالیس چالیس دن گھر گئے قلعہ جو حضور علیہ السلام کے مدینے کے مذہبان ہیں حضرت ابو عیوب انساری ان کو اس خوش خبری پانے کا اتنا شوق تھا کہ جب حضرت عمیر معویہ نے پہلا لشکر بھیجا تھا تو ساتھ ابو عیوب انساری گئے تھے لوگوں نے کہ حضرت آپ بوڑے ہیں آپ نہ جائیں ابو دنیا کے قلعے کے دیوار کے بلکل سائے میں بنایا گیا ان کا مذہب بھی مہم موجود تھا مگر سالوں گزر گئے تھے کوئی پتہ نہیں کھل آیا اکیس سال کے لڑکے نے انتھک کوششیں کر لی مگر ابھی تک کام نہیں بنا ہے تو معلوم کیا کیا تاریخ رقم اتحاس اس نے بدل دیا ایک نئی تاریخ لکھتی نئے پنے لکھ دیئے کیا کیا آپ سوچیں ہم تو سردیوں میں کمبل نہیں چھوڑتے خدا کی اس نے جنگل کے پیڑوں کو کروایا ایک راستہ تھا جیسے یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اس طرف جیسے ہی آپ پتریں گے تو خستنطنیہ کی دیوار پناہ سامنے بلکل قریب اگر اس راستے سے جا سکے تو جا لیں لیکن کوئی جا نہیں سکتا تھا چونکہ پہاڑ کو پار کیسے کریں گے لشکر لے کر پشتیاں لے کر کیسے پار کریں پیدل گوڑے چڑھا کے اگر پار کر بھی لیں تو پھر پانی میں ڈوب جائیں گے پھر کیا کیا سوچو سوجت والو سوچو اکیس سال کا کیا کیا اس نے درخوں کو کٹوایا جنگل کے جانوروں کو زبا کر وائی اور چربیاں جو ہیں وہ لکڑیاں کٹوا کر اس کے پٹرے بنوائے اس نے خیرہ دی بھائی سے پوچھ لے نا پٹرے بنتے لکڑیوں کی پٹرے تو لکڑیوں کے اسے بھی اوپر جائی حضرت نو علیہ السلام نے بھی پٹرے بنائے نبیوں کی سنت ہے پہرحال کوئی عیب کی بات نہیں ہے تھیلہ چلانا بھی کوئی عیب نہیں کماٹر بیچنا کوئی عیب نہیں پنچر بنانا کوئی عیب نہیں کوئی تانہ دیتا ہو پنچر پتر کہتا کہنے دو آپ بلٹ کے دیجئے گا حرام کی اولاد تو نہیں ہے برے تو نہیں ہے عیاشیوں کے نتیجے تو نہیں ہے کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے باپ کماتے تو حلال کا ہے کھلاتے تو حرام کا نہیں ہے تم اگر حرام کا کھا کے فور چنر پر رشک کر سکتے ہو تو ہم بھی حلال کا کھا کر اپنی جھوپڑی ہمارے یا میار بدلا گیا میں نے پرسو نرسو دیسوری کی تقریر میں کہا تھا میرے نزدیک وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو بلکہ جناب میار تو یہ ہے کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہو بھی حضور کی یاد سے خالی ہے تو وہ وقت کا غریب ہے اور کوئی غریب پیسے والا نہ ہو کر بھی مصطفیٰ کے دل مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ کئی امیروں کا بھی امیر ہے آپ دیکھ لیں دیکھیں جائیں جو میرے مولا جائیں وہ غریب نواز جس کی چادر مباد صرف دو چادر پر جس نے پوری ہندوستان کی زندگی گزار دی مغل مغل آزم ہو یا جناب پنٹت نہرو ہو بھی مراہ ام بیٹ کر ہو ایک ایک اس چوکھٹ پر جا کر قاسہ گدائی سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہ درے غریب نواز کیا تھا غریب نواز سرکار کی زائری زندگی میں پیوند لگی ہوئی چادریں اگر آپ کہو یہی غربت ہے فکر وضلیں امیری کچھ اور چیز کی ہے وہ ہے حضور سے وفا آپ جتنے حضور کے وفادار ہیں اتنے امیر بیس ایکی سال کا لڑکا ہے کرنا کیا ہے لکڑیاں کٹوا دی پٹرے بنوا لیے اور پٹرے بنوانے کے بعد ان پٹروں پر جانوروں کی چربیاں لگوائیں کتنی محنت پڑی ہوگی پہلے جنگل پیڑ کٹ وہ بھی اس دور میں آرہ مشینوں کا دور نہیں ہوگی اور کٹنے کے بعد پھر جناب والا پٹریاں کٹوانے کے بعد اس نے چربیاں لگا کے پہاڑ پر چڑھا دیا اور پہاڑ پر چڑھا کے آپ کو معلوم ہے رات تو رات اس نے ان کشتیوں کو پٹرہ لگوا کے پٹرہ لگا دیا پہاڑ پر کشتیاں کھینج دی اور کشتیاں کھینج کے اوپر لے گیا پھر دشت تو دشت دی دریہ بھی نہ چھوڑے سنیں کیا کی اکیس سال کشتی پہاڑ پر چڑھائی کبھی نہیں ہوا تاریخ محسا کی پہاڑ پر کشتیاں کھینج گئے کتنی محل سے لوگوں نے کھینج ہوگی کتنی پریشانی سے کھینج کر جناب اس طرف لے گئے ہوں گے اور کیسے کا وہ بعد میں سوچئے گا ابھی آپ کسطنطنیہ خالی کیجئے تیزی کے ساتھ سلطان محمد فاتح کا لشکر انٹر ہوا عیسائیت کی دھجیاں بھی کھیر کے رکھ دی آج تک یورپ جس کے نام سے کافتہ سلطان محمد کے نام کے نیا ٹائٹل الفاتح لگ گیا فاتح بہت سے لوگوں نے فتح کیا بہت سے لوگوں نے جنگوں میں بہت سے قلوں کو فتح کیا مگر فاتح ایک کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ قسطنطنیہ اس سے پہلے کبھی فتح نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی مسلمانوں کے حال سے گیا نہیں آج تک جناب اسلام کا مرکز بنا ہوا بات بیچ میں آگئی تو میں نے عرض کر دیا تھا مگر میں آپ کو صرف یہ ہوش دلانا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپ سے روحانی رشتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امتی ہونے کی حساب سے آپ کے بھائی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کلمہ آپ پڑھتے مگر ہم نے اپنی زندگیوں پر کیا غزب ٹھایا ہماری زندگیوں میں کب انقلاب پڑھا آیت کریمہ میں نے کچھ اور پڑھی مگر آپ کے لیے مہینے حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ جب بھی سوجت جاتا ہوں تو اصلاح معاشرہ پر اختی ہوتی ہے آج میں شریف صاحب سے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں حضور کے بچپن پر تقدیر کرنے بات لیکن جس کی محفل ہے وہ جانے کیا بنوانا مجید میں کوئی عدیب خطیب کو ہوں آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتے ہوں لیکن گزارش کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی برپا کریں آپ یہ سوچیں ہم بدلنا نہیں چاہیں شادیوں کے موقع پر ناج ہوتے رہیں اور موڈی جی آپ کا فائدہ بھی سوچیں ایسا نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں آپ درے نہیں اپنا جانتے مجھے میرا نام بھی جانتے میرا گھر بھی جانتے کچھ درج کرانا ہوگا تو کروا لیں گے لیکن صاف پات یہ ہی ہے کہ آپ اگر اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے ہم اور آپ یہ سوچیں کہ جیسی چل رہی ہے ویسی چل پھر ہم میں اور گدھے میں پر چاہ کھاتے آپ بھی ہیں کھاتا گدھا بھی کھاتے ہم بھی ہیں کھاتا گدھا بھی اللہ پاک نے قرمایا گدھے کی آواز کو قدرت نے کہہ دیا کہ بھی اچھی آواز ہیں لیکن پیدا تو کیا یہی ایک واحد چیز ہے کہ خدرت نے پیدا کرنے کے بات کہا کہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں مطلب آواز اس کی اچھے نہیں اس کی تعریف نہیں کی خدا نے لیکن بولتا ہے گدھا بھی بولتا ہے کہیں کہیں تو اتنا بولتا ہے کہ سونے نہیں دیتا ہے نا کہیں گدھوں کی کسرت ہو گدھے بڑھ جاتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں کہ سونے نہیں دیتے کئی کئی علاقے ہوتے ہیں ان سے اللہ انہی علاقوں سے مہتوب رکھے تو عرض یہ کر رہا تھا بات یہ کر رہا تھا توجہ میری طرف رکھیں میری طرف رکھیں میں نے شیر کا نام ٹھوڑی لیا جو آپ ادھر ادھر ٹرکے دیکھ رہے ہیں حضرت مظلوم زمانہ معلوم ہوتے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا توجہ میں بات ختم کرنے لگا دامن وقت میں گنجائش کم ہے آپ کو بیٹرین کلام سمات سمانے رہا تھا توجہ ہے آپ کی ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ ماشاء اللہ سن رہے ہیں امید ہے کہ عمل بھی کریں گے کریں گے انشاءاللہ بہت کم ہاتھ اٹھیں دیکھیں سب نے ہاتھ اٹھا لئے مگر سیدوں سے وعدہ خلافی کرنا پھر یزید نہ بنا دے آپ ہاں وعدہ خلافی لیکن وعدہ کیا ہے تو وعدہ کو پورا کرنے کی انتھ کوشش کی پورے دوستوں کی ٹولی یہ کہے صاحب ہمیں تو ناچ کرانا ہے گانے بجانے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں توفان برپا کر دینا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے یار کی شادی ہے پتا چلے لوگوں کو اور زور سے بولو آپ آگ کے پاس کھڑے ہوں پیچھے آپ چل رہے ہوں آپ کو پتا نہیں آگ ہے آپ کا دوست سامنے کھڑا ہو اور آپ کو بتا نہیں رہا ہو کہ آپ آگ میں جارے ہو جل جاؤ گئے اور پھر آپ آگ میں گر جائے اللہ نہ کرے نہیں بتا یا اس کھنڈی کی جا سکتی اگر جل بھی جائے اگر اس آگ میں گرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کوئی آپ کو نہیں روکتا تو آپ اس کو دشمن مانتے کوئی آپ کو جہانم کی آگ کی طرف لے کر جائے شادیوں میں ہنجڑے نچوالے گانے بجوالے یہ کر لے وہ دوست ہے وہ تو آپ کو جہانم میں دکلنے کی بات کر رہا وہ کیسا دوست ہے دوست مولا آلی فرماتے ہیں دوست کا کام یہ ہے کہ اپنے دوست کو آخرت کی یاد دلاتا دوست تو یہ ہے کہ آخرت کی یاد دلائے دنیا داری میں ڈبونے والا دوست نہیں پارٹنر ہو سکتا تجارت میں بزنس میں لیکن دوست حقیقت میں وہ ہوگا جو جناب آپ کو مصطفیٰ کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے آپ کو پریش کرے گا کہ ادھر چلیں حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلیں ارض یہ کر رہا تھا ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو نہیں بدلا تو پھر کیا ہوگا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجھ سے بہتر زیادہ دنیا دیکھو ہوں لیکن ہمیں اور آپ کو دنیا بھی خراب ہونے سے بچانا ہے آخرت بھی خراب ہونے سے بچانا اگر ہم اور آپ اپنی زندگی نہیں بدل سکے دنیا تو جائے گی جائے گی اور جس کی دنیا خراب ہوتی اس کی آخرت بھی خراب ہو یا اگر دنیا اچھی بھی ہو جائے اور جناب دو نمبر کا کمارہ پاک کروڑ پتی ہو گیا بہت اونچی اونچی گاڑیا اونچے کیا ہو کیا گیا وہ لوگ بھی مرتے ہیں جن کے کروڑوں اربوں پولور ہوتے ہیں آپ دیکھیں پچھلے دن ایک کمبئی میں گیا تھا اسٹیگرام کا بہت مانا جانا تھا اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے مولانا تیار ہو رہے کسی پر ٹارگیٹ کرنا مقصود نہیں ہے آپ کو بتانا مقصود ہے میڈیا پر روزانہ واتس اپ کے اسٹیٹس پر ان کی بیویوں کی تصویریں ہوں آپ غلط روڑ پر چل پڑے ہیں یہ روڑ آپ کو جنت نہیں لے جائے آپ غلط طریقے پر آ گئے ہیں آپ پچھا چاہیے کہ اس طریقے پر آئیں جو طریقہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں نے بتایا تھا واقعہ چھوٹ گیا جہاں سے گاڑی گھومی تھی حضرت خالد بن ولید کی بات چلی تھی اور ان کے بال والا قصہ تھا اور وہیں سے گاڑی کہیں اور چلی گئی تھی اب میں پھر واپس اسی پریٹ فارم پر پہنچتا ہوں سرکار خالد بن ولید ہیں جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کرتے کرتے حضرت توجہ جنگ کرتے کرتے کیا ہوا کہ ان کی ٹوپی گر گئی جب ٹوپی گر گئی واقعہ یاد رہا نا اس واقعے کے صدقے میں بتانی کون کون سے واقعے یاد آگے ٹوپی گئی جب ٹوپی گری تو حضرت خالد جھوک کر اس ٹوپی کو اٹھانے لوگوں نے کہ خالد چونکہ وہ جو لڑ رہے تھے صحابہ حضرت خالد نے کہ سارے ساتھوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک جھوند پر حملہ کریں گے تو ان کی سفیں بھی کر جائیں یہ ساتھ ہونے کا فائدہ آج ریڈریجر گفی سیگ صاحب کے پروفیسر صاحب انہوں نے اپنی سٹوڈنٹ کو ایک گبارے دی جروز عشمقی صاحب توجہ سے سنیے گا تو ایک گبارے دی جب ایک گبارے دی تو کہ اپنے اپنے نام لکھ گبارے پر اپنے اپنے نام لکھے اور گبارے پر جب اپنے نام لکھے پھر اس کے بعد اس کو میدان میں زمین میں پھینک دی اب اپنے سٹوڈنٹ سے کہا جلدی جلدی اپنے اپنے نام کے گبارے اٹھاؤ دس منٹ کے پانچ منٹ کے اندر جلدی جلدی اپنے نام کے گبارے اٹھاؤ تو لڑکوں نے بہت ہاتھ کے ہاتھ میں آئے جس کا نام لکھا ہو اس کو دے دے جلدی جلدی انہوں نے گبارے تلاش کرنا شروع کی زائر بات ہے جس کا نام لکھا تھا فورا پکڑا آیا تو پانچ منٹ سے پہلے ہی سب کے پاس اس کے نام کے گبارے پہنچ 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 رہے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ہر وقت خوش رہیں تو آپ ہر وقت ایسے خوش نہیں رہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ آج خوش اس کے ہاتھ لگی ہے تو اسی کو دے دوں تو جناب آپ خوش رہیں گے آپ جیسے شریف صاحب آج جلسہ میرے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارے ہاتھ آنے کے وجہ کسی دوسری کی خوش ہی ہمارے پاس آئی تو اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو زندگی آسان بنے گی مگر ہم نے پوری فلم چینج کر رکھی ہماری زندگی ہم ہی خوش ہونے چاہیئے یہاں یہ گھر میرا ایمان نے والا لے تو ہی ٹھیک ہے یہ مسجد یہ ہمارے علاقے کا بندہ امامت کرے گا دوسرے علاقے کا نہیں کرنا چاہی یہ جب تک علاقائی تاثر مسلقی تاثر یہ تمام چیزیں جب تک سنیت کے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے ختم نہیں ہوگی تب تک آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جناب والا وہ مصطفی جان رحمت علیہ السلام کا سچ وفادار بن سکتا ہے برادران ملت اسلامی میں بہرحال بات تیزی کے ساتھ اختتام کی سرحت تک لے کر جاتا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بدلیں بدلیں انشاءاللہ تاکہ لوگ کم سے کم یہ رہے کہ محمد حاصف صاحب نے جلسہ سجایا ان کے گھر والوں نے یہ سجایا تو اس میں کوئی پیغام آپ کو ملا آپ کی زندگیوں میں کچھ تبدیلی کرنے کا موقع میں اثر اور اگر تبدیلی نہیں ہمارا کام کو کہنا وما علیہ اللہ بلا کے پیچھے چلے جائے خیامت میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے کہ آپ کی تغریر کے بعد بھی لوگ کیوں نہیں زدرے کیونکہ ہمارا کام فقط کہہ دینا ہے حضور کی بات آپ تک پہنچا دینا ہے عمر فاروق تو ہم ہے نہیں جو تھوک تھوک کے آپ کو ٹھیک کر دیں وہ حضرت عمر بن خطاب کا معاملہ تھا بہرحال بات صرف اتنی ختم اسی پر ختم کرنی ہے کہ ہم پر جب اللہ رحم فرمائے کرم فرمائے میں اپنے اسلام رشتے کی معاملہ انہوں سے بگو عارش کر آپ کتنی منتیں کر کر کے اپنے بیٹوں کو پھالتے ہیں کتنی تمنائیں کتنی آرزویں کتنی مٹھائیاں کھلا کے کن کن کو توفے پیش کر اپنی اولاد کو پالتی اور جب اولاد اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ دولہ بنے تو آپ اللہ کے احسان کو بھول جاتی ہے اب آپ بلکل یہ نہیں کہتی کہ نہیں تو ان کی بدعاوں سے ابلیس کی دعاوں سے نہیں بڑھا ہوا وہ تو غریب نواز کی چوکھٹ کی منت سے بڑھا ہوا جب غریب نواز کی چوکھٹ سے تجھے فائدہ ملا تو کام وہ کیا جائے جسے غریب نواز خوش ہوں اگر نہیں کیا تو آپ نے احسان پراموشی کی اگر نہیں کیا تو آپ نے غلط کیا اور کوئی یہ کہے کہ صاحب ملا موت پر ہوتی ہے حیرت ہے حسی بھی آتی اور ایسی فکر پر مصطفی والوں کا کام یہ ہے تو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر خدا سے پھر تک تاکہ نیک یا بلکہ جناب موت کے وقت تو ضروری ہی ایسی محفلیں شادی کے موقع پر اور زیادہ ضروری تاکہ شادی سے نکاح سے پہلے جو کناہوں کی منحوسیتیں تھیں وہ ایسی محفلوں کی برکت سے منحوسیت برکت میں تبدیل ہو جائے اس لیے جناب ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے آیت جو میں نے پڑی تھی اس کا ترجمہ کر دوں برکت حاصل کرنے کے لئے ہو اللہ ہے ہمارے رسول کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کے ذریعے قدرت اپنا انٹروڈکشن کروا رہی اپنا انٹروڈکشن شریف پالی صاحب شریف باسنی صاحب کو بھیجی کسی جلسے میں اور جناب یا فرو بھی کو بھیجی جب بھیجیں وہاں اور وہ پڑھیں لوگوں کو کلام اچھا یہ بہت اچھا کلام یہ کیا کہیں 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 میں نے تو بھیجا کہیں 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 میں نے تو بھیجا پتا چلا جانے والا جو ہے اس پر بھیجنے والے کو رش کہے اور وہ اپنا انٹروڈکشن اس کے ذریعے کروا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی اٹھارہ آزار مخلوقات کا خالد اپنا تعرف یوں ارشاد فرما رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے وہ اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کس کے رسول کو آئے یہ رسول وہ زمیر حضور کی اپنے ہونے پر دلالت کس لیے بھیجا بھائی صاحب توجہ ہے تاکہ تمام دینوں پر غالب آجائے اس لیے بھیجا کس لیے بھیجا ہے تمام دینوں پر حضور کا دین غالب آجائے کس حساب سے دلیل کے حساب برہان کے حساب براہین کے حساب سے دلائل کے اعتبار سے حضور کا دین غالب آجائے اتنی دلیل حق نیت کی دے کر بھیج دی جناب تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آئی اتنی دلیل حضور کو بھیج کر رب کعبہ نے دوسرے دینوں پر غالب ہونے کے لیے بھیج دی زمانہ مغلوب ہو سکتا ہے مگر کبھی اسلام پر غالب نہیں آسکتا آپ پر غالب آسکتا ہم پر غالب آسکتا مسلمان پر غالب ہونا ہو رہے اسلام پر غالب ہونا ہو رہے یہ چیز سمجھ یہ سمجھ آرہی آپ کو نہیں آرہی لوگوں کو یہیں غلط فہمی ہوئی ہے لوگ سمجھتے ہیں دو چار مسلمانوں کو پریشان کر لیا تو اسلام پر غالب آگے اسلام آفاقی مذہب ہے اسلام آسمانی مذہب ہے اسلام کا قانون نہ مفتی صاحب بناتے ہیں نہ مولوی صاحب بناتے ہیں قانون تو زہرہ کے بابا نے بنا دیا ان کا مفتی کا قام قانون بتانا ہے قانون بنانا نہیں ہے مولانا کا قام قانون بتانا ہے قانون بنانا نہیں قانون ساز تو حضور کی ذات تھی قانون ساتھ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے خیر بات یہ عرض کر رہا ہوں لوگ مسلمانوں پر ان کی بدعمالی کی وجہ سے اگرچہ غالب آ جائیں مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے تم جتنا دباؤگے اتنا یہ ہرا ہوگا اسلام تیری نبز نہ ڈوبے کی حشرت تک تیری رگوں میں رواہیں خون چار یار کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیدین تو عرض یہ کر رہا تھا تمام دینوں پر غالب آنے کے لیے ایسے دلائل ایسے براہین ایسی شخصیتیں اللہ رب پاک نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ حضور کے دلائل تمام دینوں پر غالب آ جائیں لیوز ہی رہو اور جب دین پر غالب آئیں گے تو پروبلم بھی ہوگی کچھ لوگوں کو اللہ نے فرمایا مشرک اگرچہ ناپسند کرتے ہوں چیڑے بگڑتے ہوں پیٹ دکتے ہوں پریشان ہوتے ہوں ہوتے ہوں مگر اسلام تو غالب آن کی رہے گا ٹھیک آپ کا تعلق اس مذہب سے ہے جس کے قانون روزانہ صبح و شام تقدیل نہیں ہے موڈی جی کا سنسد نہیں ہے کہ بھیڑ لاکر جناب قانون بدل دیا جائے یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تصمیم کا قانون ہے یہاں جو زہرہ کے بابا نے فرما دیا کہہ دیا ہو گئے بس جس کے لیے جو قانون بنا دیا وہ قانون بات بہت ساری ہو گئی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہطا فرمائے میں تقریر اور بھی کر سکتا ہوں کوئی مجھے روکے گا نہیں لیکن دل ہی دل میں جو جملے ہیں وہ زبان پر آویں اس سے پہلے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ سلام علیکم ورحمت اللہ مجھے ہیں